آج کی ہماری اس مشاعرے میں ایک شعرہ تشریف لائیں ہیں بھوپال سے محترمہ نسرت مہندی میں ان سے دس بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں صدر محترم کی اجازت سے حضرات بہت ہی موزز ڈائیس بہت ہی مطبر سماتیں اسی دادو تحسین کے امید میں میں بھی کچھ چندہ شعر پیش کر رہی ہوں کچھ دنوں پہلے ایک خبر ہندوستان کے اخباروں میں تھی کہ کچھ مزدور کسی ملک میں لائے گئے ہندوستان سے اور وہاں ان کو روزگار نہیں ملا اور وہ کسی پل کے نیچے دھوپ میں بارش میں اچھے کام کے انتظار میں اپنی غریبی سے مجبور ہو کر پڑے رہے اسی تکلیف کو جو محسوس کیا وہ قطعے کی شکل میں بیشہ خدمت کر رہے ہیں ارشان گھر ہے ضرورتوں کے سلگتے علامی جنگاریاں سے لگتی ہیں غربت کے خاؤں میں پردس میں جھلستا رہا وہ یہ سوچ کر مرجانہ جائیں پھول سے بچے ابھاؤں میں مرجانہ جائیں پھول سے بچے ابھاؤں میں اور اسی مزاج کا ایک مطلع دو شعر حضر کرتے ہوں ارشان وطن سے دور میرے ہم وطن یہاں پر ہیں ان کی نظر کرتے ہوں دھوپنے ستایا تو سائے بان کی آدھائی دھوپنے ستایا تو سائے بان کی آدھائی ہر گھڑی بزرگوں کے آستان کی آدھائی ہر گھڑی بزرگوں کے آستان کی آدھائی اور یہ شیر سماتھ فرمائے ہیں ریت کے بگولے تھے چارہ ساز کیا ہوتے واہ 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 ہر گھڑی بزرگوں کے آستان کی آدھائی ہولناک سہرا میں کارما کی آدھائی دائی آخری شیر سماتھ رمائے گا اپنے اپنے قصے جب ساتھیوں نے دہرائے اپنے اپنے قصے جب ساتھیوں نے دہرائے ہم کو ایک ادھوری سے داستان کی آدھائی ہم کو ایک ادھوری سے داستان کی آدھائی چند اشار تحت میں پیش کر رہی ہوں محترم منور بھائی نے شاعرات کے بارے میں اپتدائی اپنے الفاظ میں کچھ کہا تھا پر وہ کچھ تھوڑا دھورا رہ گیا تھا میں پیش کرتے ہیں ارشاد ارشاد مطلع ہے کہ حق پرستوں کی جہاں رائے شماری ہوگی حق پرستوں کی جہاں رائے شماری ہوگی سب سے پہلے وہاں آواز ہماری ہوگی حق پرستوں کی جہاں رائے شماری ہوگی سب سے پہلے وہاں آواز ہماری ہوگی کہ صرف اجداد کی تہذیب کے دھاگے ہوں گے صرف اجداد کی تہذیب کے دھاگے ہوں گے اوڑنی پر کوئی گھوٹا نہ کناری ہوگی اوڑنی پر کوئی گھوٹا نہ کناری ہوگی اور یہ شیر بھی سمائے فرمائیں کہ تول کر دیکھ لے عظمت کے ترازو میں اسے تول کر دیکھ لے عظمت کے ترازو میں اسے میری چادر تیری دستار سے بھاری ہوگی اچھا ہے بہت اچھا انہوں سے ہے بہت بہت شکریہ تول کر دیکھ لے تول کر دیکھ لے عظمت کے ترازو میں اسے میری چادر تیری دستار سے بھاری ہوگی میری چادر تیری دستار سے بھاری ہوگی اے غزل اور پیش کرتی ہوں سماعت فرمائے گا حضرات یہ مین اورینٹڈ سوسائیٹی ہے عورت کا جو ایک بہت روتا دھوتا تصور ہے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن جو غزل میں پیش کر رہی ہوں وہ حالات کا مرسیاں نہیں ہیں رونا دھونا نہیں ہے اس کا جو آئیرونیکل پہلو ہے اس کو محسوس کیجئے مطلع سماعت فرمائے قطرہ کے زندگی سے گزر جاؤں کیا کروں قطرہ کی زندگی سے گزر جاؤں کیا کروں رسوائیوں کے خوف سے مر جاؤں کیا کروں مر جاؤں کیا کروں میں کیا کروں کہ تیری انا کو سکوں ملے گر جاؤں کیا کروں گزر جاؤں کیا کروں بکھر جاؤں کیا کروں اور یہ شعر بھی پھر آکے لگ رہے ہیں پروں پر ہوا کے تیر پھر آکے لگ رہے ہیں پروں پر ہوا کے تیر پرواز اپنی روک لوں ڈر جاؤں کیا کروں واہ 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 پرواز اپنی روک لوں ڈر جاؤں کیا کروں اور آخری شہر حضرات رشاد کیا حکم آپ کا ہے میرے واسط حضور حضور کیا حکم آپ کا ہے میرے واسط حضور جاری سفر رکھوں کے ٹھہر جاؤں کیا کروں واہ 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 جاری آپ ٹھہر جاؤں کیا کروں بہت elect شکریہ بہت شکریہ